آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نام ہیں آپ کی صفات خود قرآن مجید میں احادث مبارکہ میں بکثرت موجود ہیں قرآن مجید کی بھی مختلف نام ہیں یہ اللہ کا کلام ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام سے متعلق مختلف نام سے موصوم کیا ہے اور مختلف صفات بھی اس کے بیان کی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس کو کہا کہ قرآن اللہ نے سودالبقرہ میں بیان فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن اللہ تعالی نے اس کو الفرقان قرار دیا اب دیکھ سورة الفرقان کی فہلی آیتی کریمہ تبارک اللذی نزل الفرقان على حب ده ليقول لیلعالمین نذیرہ اللہ تعالی نے اس کو برہان کہا يا ایوہ الناس قد جاہكم برہان من ربكم اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو الحق قرار دیا اللہ نے سورة السجدان میں بیان فرمایا ام یقول نفتراہ بل هو الحق من ربک بل هو الحق من ربک اللہ رب العالمین اس کو الكتاب کہا کہا کہ یہ سوط البقرہ کی آیت کریمہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو عظیم عظیم کی صفت سے متصف فرمایا کہا کہ یہ سوط الحجر کی آیت ہے اللہ رب العالمین نے اس کو مجید کہا سوط قاف میں دیکھیا اللہ نے کہا قاف والقرآن المجید اللہ تعالی نے اس کو کتاب عزیز کہا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یہ سوط البقیہ کی آیت کریمہ ہے اللہ رب العالمین نے اس کو مختلف اوصاف سے متصف فرمایا ہے موعظہ کہا اللہ تعالی نے کہ یا ایوہا الناس قد جاءكم موعظت من ربکم اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو حکیم کہا قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے بشیر و نذیر کہا کہ کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم يعلمون بشیر و نذیر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو يعني مبارک کہا کتاب انزلناہو الیک مبارک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو مختلف نام مختلف اوصاف سے متصف فرمایا یعنی قد جاءكم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو کہا کہ یہ نور ہے یہ مبین ہے یعنی اپنے پیغامیں بہت ہی واضح ہیں قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے الہدا کہا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو يعني الرحمہ کہا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اور بھی کئی ایک مختلف ناموں سے شفا کہا رب العالمین یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن مجید کے مختلف نام ہیں مختلف صفات ہیں اس سے قرآن مجید کی عظمت اس سے قرآن مجید کی تاثیر اس سے قرآن مجید کا کس قدر مفید ہونا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو محترم سامعین قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے جو نام ہیں ایک مسلمان ایک قاری ایک تلاوت کرنے والا شخص جتنے قرآن مجید کے ناموں سے وہ واقف ہوگا جتنے قرآن مجید کے وہ اوصاف سے یعنی وہ واقف ہوگا وہ اسی قدر قرآن مجید سے محبت کرے گا اسی قدر لگاؤ اس کا بڑھے گا اور اسی قدر وہ جو ہے بہت ہی انہیمات کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اور بھی بہت سارے نام ہیں بس آپ کا ذہن کھولنے کے لئے قرآن مجید کے چند نام قرآن مجید کے چند صفات میں نے آپ کے سامنے رکھیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن مجید سے اچھی طرح واقف ہونے اس سے محبت کرنے اور اس کو بہت ہی یعنی دلچسپی اور بہت ہی شعور کے ساتھ پڑھنے اور اپنی زندگی میں تبدیل لانے کے توفیق اطاف فرمائیں آمین اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر